بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھی دھان کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لئے آپ کو کون کون سی خادوں کا استعمال کرنا چاہئے کس وقت استعمال کرنا چاہئے کتنی مقدار کے اندر استعمال کرنا چاہئے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنی چاہئے یہ خادیں یہ بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے کاشکر بھی دھان کی فصل کے اندر ڈی اے پی خاد کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک کی 90 فیصد زمینوں کے اندر ڈی اے پی کی کمی پائے جاتی ہے یعنی کہ فاسفورس کی کمی پائے جاتی ہے اسی طرح سے ہر کھیت کے اندر یوریا خات کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک کی تقریباً 100 فیصد زمینوں کے اندر ساری ہی زمینوں کے اندر نیٹروجن کی کمی یعنی کہ یوریا کی کمی پائے جاتی ہے کاش کبھی ہمارے کاشکار دوستوں کو پٹاش والی خات کا بھی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہماری چالیس سے پچاس فیصد زمینوں کے اندر پٹاش کی کمی بائی جاتی ہے خاص طور پر وہ رکھ بھی جہاں ٹیو بیل سے پانی لگ رہا ہوتا ہے وہاں تو لازمی طور پر پٹاش کی کمی بائی جاتی ہے لہذا پٹاش والی خات کا استعمال کر کے بھی ہم اپنی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کاش کبھی ہمارے ملک کی ستر فیصد زمینوں کے اندر تقریبا زنگ کی کمی بھی بائی جاتی ہے دھان کی فصل کے اندر زنگ کی ضروریات زیاد ہیں دھان کی فصل کے اندر زنگ کا استعمال کر کے بھی آپ بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کاش کبھی بران کی کمی پچاس فیصد زمینوں کے اندر پائی جاتی ہے بران خات کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے خاص طور پر دھان کے اندر سے پھوک کو ختم کرنے کے لیے یعنی سٹے کے اندر مونجر کے اندر جو فوک ہوتی ہے آٹھ سے نو فیصد دس فیصد ہو پھر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب اس سے زیادہ ہو جاتی ہے فوک یعنی کہ خالی دانوں کی تعداد اگر پندرہ فیصد بیس فیصد تیس چالیس فیصد ہو جائے تو ہماری پیداوار بھی تیس چالیس فیصد کم ہو جاتی ہے لہٰذا بران کی کمی آپ کے کھیت کے اندر ہونی نہیں چاہیے بران خال کا استعمال کر کے آپ اپنے فصل میں سے فوک کو کم کر سکتے ہیں اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں کاش ہوئی پانچ خالیں ایسی ہیں جو آپ کو دھان کی فصل کے اندر لازمی طور پر استعمال کرنی چاہیے اب ترتیب آپ نے کیا رکھنی ہے کون سی خال کس وقت استعمال کرنی ہے اس کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں ڈی ای پی خال پوٹاش والی خال اور بران یہ آپ کو زمین کی تیاری کے اندر ہی ڈال دینے چاہیے دیکھیں جس وقت آپ زمین تیار کر رہے ہیں یعنی اپنی کھیت کو قدو کر رہے ہیں آخری حل سوہاگہ لگانے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ ایک سے ڈی ای پی خال کی لیں ساتھ میں تین کلو گرام بران لے لیں سونا بران آپ کو مل رہا ہوتا ہے مارکٹ سے وہ لے سکتے ہیں آپ پوٹاش جو ہے پوٹاش کے ایم او پی خال پوٹاش ہی مل رہی ہوتی ہے ایس او پی پوٹاش ہی مل رہی ہوتی ہے کوئی بھی پوٹاش لے لیں آدھی سے ایک بوری پوٹاش والی خال اور ساتھ میں آدھی بوری یوریا مل رہی یہ آدھی بوری یوریا بھی بہت ضروری ہے اس وقت جو آدھی بوری یوریا آپ استعمال کریں گے یہ آپ کی پنیری کے پودوں کو بہت تیزی کے ساتھ کھڑا کرے گی اور شکفوں کے اندر اضافہ بھی کرے گی ان چاروں خالوں کو آپ مکس کریں آخری حل سوہاگہ لگانے سے پہلے کھیت کے اندر چھٹا کریں اس کے بعد حل سوہاگہ لگا دیں اس کے بعد پنیری شفٹ کر دیں کاش کبھی جیسے ہی آپ کی پنیری شفٹ کی ہوئے دس سے بارہ دن ہو جائیں دیکھیں شروع کے آٹھ دس دن تو پانی کھیت کے اندر کھڑا کر کے رکھیں بارہ سے چودہ دن ہو جائیں تو پانی کو تھوڑا کم ہونے دیں جیسے ہی بارہ تیرہ چودہ دن ہو جائیں آپ کی فصل کو اور پانی کچھ کم ہو جائیں تو کچڑ کے اندر ایک بوری یوریا خاد کی استعمال کریں ساتھ میں چھے کلو گرام تیتی فیصد والا زینک استعمال کریں اگر آپ کس فیصد والا استعمال کر رہے ہیں تو پھر دس کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے زینک استعمال کریں یاد رکھیں زینک کی کمی دھان کی فصل کے اندر بارہ چودہ دن کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے پتوں کو پر داگ دبے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ وقت کے اوپر اس زینک کا استعمال کر دیں گے تو داگ دبے نظر نہیں آئیں گے پودہ صحیح طریقے سے بڑھوتری کرے گا یوریہ خاد کا استعمال بھی شروع کے اندر جتنا جلدی ہو سکے جلدی جلدی کیا کریں ہمارے کاشتکار دوستوں کی طرف سے اکثر یہ غفلت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ پندرہ اٹھارہ دن تک وہ پودے کوئی دیکھتے رہتے ہیں کہ پودہ چلے گا پودہ جڑ پکڑے گا پودہ بھٹا مارے گا تب میں خاد دوں گا ایسا نہیں ہوتا پودے کا انتظار نہ کریں خاد آپ نے دینی ہے پودہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا کاشتکار مجھے خاد دے گا تب میں بھٹا ماروں گا تب میں جڑ پکڑوں گا تب میں شکوفے بناؤں گا تب میں چلنا شروع کروں گا دیکھیں آپ نے پودے کا انتظار نہیں کرنا پہل آپ نے ہی کرنی ہے آپ خادوں کا استعمال کریں پودہ آپ کو حیران کر دے گا 35-40 دن کے اندر اندر خادوں کو مکمل کریں پودہ آپ کو حیران کر دے گا بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہوں گے کاش کو یوریا کی جو تیسری قصد ہے وہ آپ نے تیس سے پینتیس دن کی جواب کی فصل ہو جائے اس وقت تیسری قصد دے دیں جو لمبے دورانیا کی ورائٹی ہوتی ہیں جیسے کہ کائنات ورائٹی ہے یا پنجاب باسمتی یا چناب باسمتی اس طرح کی جو لمبے دورانیا کی ورائٹی ہیں ان کے اندر یوریا خات پہلے پنتالیس دن کے اندر اندر مکمل کر لینی چاہیے اس کے بعد پھر یوریا خات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن جو چھوٹے دورانیا کی ورائٹی ہیں جیسا کہ کسان باسمتی پندرہ زیرو نو ہے یا اٹھارہ سنتالیس ہے یا سولہ بیانوے اگر آپ نے کاش کی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یوریا خات آپ پہلے پیتیس دن کے اندر اندر مکمل کر لیں اس کے بعد پھر یوریا خات کا استعمال نہ کریں اس کے بعد صرف آپ پٹاش ہی دے سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے کائنات باسمتی کاش کی ہوئی ہے شروع کے اندر آپ پٹاش دے نہیں سکے تو اس وقت جب آپ کی فصل ستر اسی دن کی ہو جائے یعنی گوب کی آلتی اندر آ جائے تو اس وقت آدھی بوری پٹاش آپ فلڈ کر دیں پانی کے ساتھ اسی طرح سے جو چھوٹے دورانیا کی ورائٹی ہے جیسا کہ کسان باسمتی ہے یا دوسری جو ورائٹی ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ شروع کے اندر پٹاش نہیں دے سکے تو اس وقت جب فصل آپ کی گوب کی آلتی اندر آ گیا یعنی تقریباً ساٹھ دن کی فصل گوب کے آلتی اندر آ جاتی ہے جو چھوٹے دورانیا کی ورائٹی ہے تو اس وقت آپ پٹاش کھات جو ہے وہ آدھی سے ایک بوری فیہ کر کے ساتھ آپ سے فلڈ کر دیں اس وقت آپ بوران کا پٹاش کا سبرے بھی کر سکتے ہیں ہمارے وہ تمام کارسکار جو شروع کے اندر پٹاش اور بوران استعمال نہیں کر سکے وہ گوب کی آلت کے اندر بوران پٹاش کا سبرے کرتے ہیں اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہوتی ہیں کاش کوئی یوریا خات کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی مکمل کر لیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یوریا خات شگوفے بنانے کے اندر بھٹا مارنے کے اندر پودے کی مدد کر رہا ہوتا ہے شروع کے اندر آپ جتنی جلدی جلدی یوریا خات کا استعمال کر دیتے ہیں پودہ اتنی جلدی زیادہ جھاڑ بناتا ہے زیادہ شگوفے بناتا ہے کاش وہ جتنے زیادہ شگوفے بنا لیتا ہے اتنی آپ کی پیداوار بڑھ رہی ہوتی ہے اگر آپ دیر سے یوریا خات کا استعمال کرتے ہیں تو آپ پودے کا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان دنوں میں جب پودے نے بچے بنانے ہوتے ہیں شگوفے بنانے ہوتے ہیں ان دنوں میں آپ یوریا خات ڈالتے نہیں ہیں دیر سے ڈالتے ہیں پھر وہ شگوفے کم بناتا ہے یا چھوٹے شگوفے بناتا ہے اور ایسے شگوفے بناتا ہے جن کو پر بھی سٹا نہیں بنتا کاش اس کے علاوہ اگر آپ کی کلراتھی زمین ہے یہ آپ کی بہت کمزور زمین ہے دھان آپ کا اٹھی نیرہ کمزور کمزور نیچے نیچے ہے پلاہٹ کے اندر ہے تو یوریا خات کا استعمال آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا یوریا خات آپ کو بعد میں بھی دینی چاہیے یعنی 45 دن کی فصل ہو جائے اس کے بعد بھی آپ یوریا خات کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا بہت کم کھیتوں کے اندر ہوتا ہے اگر آپ کی زرخیز زمین ہے تو پہلے 45 دن کے اندر یوریا خات آپ کو مکمل کر دینی چاہیے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ